موسیقی آج ویو 360 میں دریہ نیل پر ایتھوپیا کے ڈیم بنانے سے مصر اور سوڈان پریشان تنازع کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر بھی ہونے لگا جنوبی ایشیای خواتین امریکہ میں بھی گھرے لو تشدد کا شکار کیوں اور ایک ماہ کا کرونا وائرس کے باعث گھروں میں بند بچوں کی بوریت دور کرنے کا انوکہ طریقہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں اصداللہ خالد شروع کریں گے مشہد وستہ سے جہاں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق گزشتہ پیر کو اس کے تیاروں نے شام کے اندر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں کئی اسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے بقول اسرائیل یہ اس کی سرحد کے قریب بارودی مواد نصب کرنے کی کوشش کا جواب تھا جسے موقع پر ہی ناکام بنا دیا گیا شام اراک اور لبنان میں ایرانی حمایتی آفتہ اسکریت پسند سرگرم ہیں اور تازہ ترین واقعات سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ مزید خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے ایسا حوالے سے ہم مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں اگر ہم رسط کے پورے نظام پر نظر ڈالیں تو ایران کی سنتوں سے لے کر اراک پر سے شام تک اور پھر لبنان کے اندر اسرائیل گزشتہ سالوں میں ایسی سرگرمیوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا ہے اور اس نے ایرانی حمایتی آفتہ حزباللہ کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے شام میں تازہ حملوں سے اسرائیل اور ایران کے مابین بڑھتی ہوئی تشید کی کو ہوا مل رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان دو امور پر بنیادی اختلاف کی وجہ سے لڑائی جاری ہیں ایک یقیناً ایران کا جوہری منصوبہ ہے اور دوسرا اسرائیل کی سرحد کے قریب اتنی قوت جمع کرنا ہے کہ وہ اسے نشانہ بنا سکے یہ ایسے معاملات ہیں جن پر ہم ہر وقت ایرانیوں سے لڑتے ہیں جولائے میں ایرانی شہر نتانس میں ایک دماغے سے ایرانی جوہری تنصیب کو شدید نقصان پہنچا تھا ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر اس کا ازام آئد کیا اور انتقام کی دھمکے دی اسرائیل نے واقعی کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن بظاہر ایران کے جوہری پروگرام کے نقصان پر خوشی کا اظہار کیا جس تنصیب کو نقصان پہنچا اس میں وہ سنٹری فیوجز کے پرزوں کو جھوڑتے ہیں ان کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش بنیادی طور پر انہی سنٹری فیوجز پر منصر ہے جو ان کے پہلے سنٹری فیوجز سے کہیں زیادہ تیزی سے یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں جب اسرائیل نے اپنے پانی کی فرامی کے نظام پر ایرانی سائبر حملے کا بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے ایک بہت اعتدال پسند کاروائی کا انتخاب کیا انہوں نے ایرانی بندرگاہ کے کمپیوٹر نظام کو نقصان پوجھایا جس سے وہاں پر ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہوئے یہ ایک سائبر حملہ تا جس کے اثرات بہت محدود تھے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ نہ کوئی اسرائیل اور نہ ہی ایران جنگ چاہتے ہیں اس لیے بھی کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران دونوں ملکوں کو ویسے ہی سخت نقصان پہنچ رہا ہے لیکن انہیں یہ بھی فکر ہے کہ بڑھتی ہوئی تشیدگی مزید تنازیات کو جنم دے سکتی ہے دنیا کا سب سے طویل دریا یعنی دریا نیل ہزاروں سال سے اپنے کنارے آباد تہذیبوں کو زندگی دے رہا ہے ایتھوپیا بجلی کی پیداوار کے لیے دریا نیل پر ایک وسیع ڈیم بنانا چاہتا ہے مگر مصر اور سودان کو خطرہ ہے کہ اس منصوبے سے ان کی بقا خدشے میں پڑ جائے گی یہ تنازہ یوں تو کئی سالوں سے چلا رہا ہے لیکن اس کی شدت حال ہی میں بڑھ گئی کیونکہ ایتھوپیا نے پانی کی تقسیم کا معاہدہ کیے بغیر ڈیم کے لیے زخیرہ بھرنا شروع کر دیا مصر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہا ہے اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایتھوپیا نے اس تنازے کے حل کے لیے معاہدہ نہ کیا تو اس کی امداد روک دی جائے گی حکومتوں کے درمیان اس تنازے کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے مصر میں مقیم ایتھوپیا ای افراد کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کاہرہ کی گلیوں میں تاثب بڑھتا جا رہا ہے جو ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے تیس کروڑ افراد کی زندگی دریائے نیل پر منحصر ہے اور مصر میں پچانوے فیصد آبادی اسی دریائے کے کنارے آباد ہے پچھلے مہینے ایتھوپیا نے اس دریائے کے پانی کا زخیرہ کرنا شروع کیا یہ زخیرہ پانچ ارب ڈالر کی لاغت سے بننے والے ایسے ڈیم منصوبے کا حصہ ہے جو پینسٹھ لاکھ افراد کو بجلی فراہم کر کے غربت کی اندھیروں سے نکلنے میں مدد دے گا لیکن مصر جو دریائے کی نچلی طرف واقع ہے اس کے نزدیک پانی کی سطحہ میں کمی اس کے وجود کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے مصر میں افریقہ کے سہرائی خطے سے آنے والے ایک لاکھ مہاجر آباد ہیں ان میں سے کئی کا کہنا ہے کہ ڈیم کی تنازع کی وجہ سے انہیں مصر کی سڑکوں پر نفرت کا سامنا ہے ہم ایتھوپیا کی حکومت اور ان کی نائنصافی سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں لیکن یہاں ہم تکلیف میں ہیں کیونکہ ہم ایتھوپیا سے ہیں تاہر عمر حورو کی نزدیک ایتھوپیا یا ایسے افراد جنہیں وہاں کا سمجھا جاتا ہے ان کے خلاف نفرت انگیز الفاظ، حراسہ کرنے کے واقعات اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے مہاجرین کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ نسلی تعصب میں اضافے نے آسان ترین چیزیں بھی مشکل بنا دی ہیں مثال کے دور پر ایک سودانی فرد نے بس پر چڑھنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے اس سے کہا تم ایتھوپیائی ہو اور تم ہمارا پانی روکنا چاہتے ہو کسی سیاہ فارم کو اس بس پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے اون لائن بھی ایتھوپیائی اور مصر سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے پر تنس کرتے نظر آ رہے ہیں ٹک ٹاک استعمال کرنے والے ایتھوپیائی افراد کہتے ہیں کہ مصر دریائے نیل سے مکمل طور پر کٹ جائے گا مصری افراد اس کے جواب میں اپنے ملک کی عسکری صلاحیت کا ذکر کرتے ہیں مقامی افراد کے مطابق یہ آن لائن جھگڑے حقیقی زندگی میں بھی تناؤ بڑھا رہے ہیں ان ویڈیوز سے لوگوں میں غصہ بڑھکتا ہے ان میں ایسے لوگ پیش کے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پانی حاصل کرنے سے روک سکتے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے مصر پر تنقید کرنے والوں کے مطابق وہ ایک عرصے سے اپنے ہمسائیوں کو دبانے اور دریائے نیل پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے جبکہ ایتھیوپیا پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ جیم کے بارے میں ایک قانونی معاہدے کے بغیر وہ اپنے ہی ہمسائیوں کو تباہ کرنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا مرتقب ہو سکتا ہے مصر سودان اور ایتھیوپیا اب تک ایک معاہدے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں لیکن پانی کے زخیرے میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے مصر میں رہنے والے مہاجرین کہتے ہیں کہ ان کے خلاف وہاں پنپنے والا غصہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مصر پیاسا رہ گیا تو ان کی پیاس بھی نہیں بجھے گی حمادہ الرسام کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکہ دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جس پر آپ کو امریکی انتخابات کے حوالے سے بھی اہم اور مختلف معلومات ملیں گی فیس بک پہ ہمارا پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو اور ٹویٹر انسٹرگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے ہر سال جنوبی ایشیا سے بہت سی خواتین شادی کر کے امریکہ آتی ہیں ان کا خواب تو ایک خوشکوار زندگی کا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات انہیں گھریلو تشدد جیسی تلخ حقیقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اجنوبی ملک میں کسی سہارے کے بغیر تشدد کے اس گرداب سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایسی ہی خوشکواتین کی کہانی لائیں ہیں ارام آباسی انیلا ایک امریکی پاکستانی ہے جو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ریاست ورجنیا میں رہنے والی سنگل موم ہیں جب انیلا کا خاندان امریکہ آیا تو وہ صرف نوہ برس کی تھی ان کی شادی ایک چچا ذات سے ہوئی جو امریکہ آنا چاہتا تھا اور انیلا اس کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کا ذریعہ بنی وہ کہتی ہے کہ ان کے شہر نے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا میں خاموش رہی تشدد کسی دن بھی نہیں رکا میرا سابقا شہر میرا کزن بھی تھا وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے خلاف تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے بچے یہاں کوئی تعلیم حاصل نہیں کرے گے وہ گھر میں کتابیں پڑھنے کی بھی مخالفت کرتا تھا مجھے اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی انیلا کا کہنا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی اداستان چودہ برس تک جاری رہی یہاں تک کہ ایک دن وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا پھر وہ چلا گیا اور وہی آخری بار تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا اس کے گھر والوں نے مجھے چوبیس گھنٹے دیے کہ میں یہاں سب کچھ چھوڑ کر واپس پاکستان چلی جاؤں لیکن میں نے انکار کر دیا میں اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑی ہو گئی میں نے سوچا کہ اگر ایک بیٹی ہونے کے ناتے یہاں کوئی میری مدد نہیں کر رہا تو واپس جانے پہ ان کی مدد کون کرے گا پھر انیلا نے ایک شلٹر ہوم میں پناہ لی اور اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرایا اور اب اس نرسری سکول میں تقریباً پینتیس بچوں کو اردو زبان سکھاتی ہیں انہوں نے خود بھی بچوں کے لیے بنیادی تعلیم دینے کے کورس میں داخلہ لیا ہے جے کام کرنے والی سکھی نامی تنظیم کے مطابق امریکہ میں مقیم ہر پانچ جنوبی ایشائی خواتین میں سے دو گھریلو تشدد کا شکار ہیں گھریلو تشدد سے جڑے سٹیگما کی ورہ سے پہلے ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشائی خواتین مدد کے لیے آگے نہیں آتی لیکن اب کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی ورہ سے انہی خواتین کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سکھی کا کہنا ہے کہ ان کی ہیلپ لائن میں ایسے متاثرین کی کالز میں پچاس فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی جانی اور ذہنی حالت کو اب اور بھی زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے ایک بنگلہ دیشی خاتون رزیہ اس شرط پر اپنی کہانی بتا رہی ہیں کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے چھتے سالہ رزیہ کے جب شادی ہوئی تو وہ نیو یورک آئیں ان کی زندگی کا اپنے ملت سے باہر جانے کا یہ پہلا سفر تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ دو سال تک ذہنی اور مالی استحصال کا شکار رہیں ہمارے بچے کی پیدائش کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑنے کا کہا اور پولیس کو بلا لیا جیسا کہ وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا اب میں ایک پناہگاہ میں رہتی ہوں لیکن اب بھی مشکل دور سے گزر رہی ہوں میرے پاس کوئی مناسب ملازمت نہیں ہے میری دو سالہ بیٹی کئی دنوں سے بیمار ہے جس کی وجہ سے جو میرا روزانہ عجرت والا کام ہے وہ بھی نہیں کر سکی مجھے نہیں معلوم کہ ایسے ہمارا کب تک گزارا چلے گا متعدد تنظیموں کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں گھریلو تشدد سے متعلق کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور جنوبی اشائی برادری میں انگریزی زبان میں دکت اور ثقافتی پس منظر کی ورہ سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے گھریلو تشدد سے متاثر خواتین میں سے بہت سی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہاں تک کہ نسل در نسل سے چلے آنے والے اس گھریلو تشدد کو وہ عام سی بات سمجھنی ہے اس مسئلے کا کوئی آسان حل موجود نہیں مگر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم اراکین امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے تاکہ انہیں مالی اور جسمانی استحصال سے محفوظ بنایا جا سکے ایرم اباسی وائس اف امریکہ واشنٹن جنوبی اشائی خواتین پر گھریلو تشدد کے حوالے سے ایرم اباسی نے یہ رپورٹ بنائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا مسائل ایسے ہیں جو کہ کمیونٹی میں حل کیا جا سکتے ہیں یا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کمیونٹی کے لیے جی ایرم کتنا بڑا مسئلہ ہے جنوبی اشائی کمیونٹی میں یہ گھریلو تشدد کا جی اصد اگر ہم گھریلو تشدد کے حوالے سے بات کرے تو امریکہ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خود امریکہ کے جو سرکاری عداد و شمار ہیں ان کے مطابق امریکہ میں ہر ایک منٹ میں لگ بھگ بیس کے قریب لوگ جو ہیں یا تو جنسی تشدد کا شکار بن رہے ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں یا پھر اپنے پارٹنر کے ہاتھوں کسی نہ کسی طرح سے ان کے رائٹس جو ہیں وہ وائلٹ ہو رہے ہیں اور وہ ابیوسیو ریلیشنشپ میں ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے زاہری بات ہے کاروبار بند تھے لوگ کا باہر جانا بند تھا اس لیے جب لوگوں نے زیادہ وقت گزارا تو ہمیں یہ بھی پتا چلا رپورٹ سے کہ دنیا بھر میں گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ساؤڈ ایجن کمیونٹی کی بات کریں جو یہاں امریکہ میں ہے پرابلم یہ ہے جو بہت سارے ورکرز جو ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی سپیسیفک ڈیٹا اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ فنڈنگ نہیں ہے اور فنڈنگ اور یہی مطالبات ہم نے ان ارگنیزیشنز کو بھی کرتے دیکھے ہیں کہ مزید فنڈنگ دی جائے تاکہ ساؤڈ ایجن ویمن جو ہیں جو امریکہ میں رہتی ہیں ان کے سپیسیفکلی ڈیفرنٹ قسم کے کلچرل بیریئرز ہیں ان کو ایک سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک ایسا ڈیٹا تیار کیا جائے اور جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا تو بہت سارے کیسز میں ابھی بھی خواتین جو ہے وہ مدد حاصل نہیں کر پا رہی تو ایرم اس کمیونٹی کے مقامی سطح پر جو رہنما ہیں ان کا کیا کردار ہے اس حوالے سے جی بلکل اصد متعدد کیسز میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لینگوش بیریئرز کے وجہ سے آہ یا کلچرل پرابنس کے وجہ سے آہ کچھ لڑکیاں جو ہیں کچھ خواتین جو ہیں اس طرح کی وکٹمز وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہیں پہ مقامی برادری کے جو رہنما ہے جو ان کے زبان بولتے ہیں جو انہی کے ملک سے ہیں یا اسی خطے سے ہیں ان کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائے جائے اور کچھ کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر یہی کوشش کی جاتی ہے وہ جو ایک سوچ ہے کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اس کو آپس میں ہی تیہ کیا جائے پولیس کو آخری ریزورٹ سمجھا جاتا ہے پہلے کوشش کی جاتی ہے کچھ کیسز میں کہ میاں بیوی آپس میں ہی جو ہے اس کو نپٹا لیں تو یہ ایک وہ سوچ ہے جو کچھ خواتین کو ڈسکارج بھی کرتی ہے کہ وہ اس تشدد والے ریلیششپ سے نکلنا فوری نکلیں اگر نکلنا چاہتی ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ وہی سوچ ہے جو جنوبی ایشیا میں پائے جاتی ہے بہت سارے گھرانوں میں اور جب وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہی سوچ لے کر آتے ہیں کچھ کیسز میں اور کہیں کہیں اسی لیے وکٹمز کو اس طرح کے ایٹیٹیوٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ اے رما باسی آپ کا اب امریکہ میں ایک اور اس وقت تحریک جسل رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں پولیس کی تحویل میں کئی سیافہ مردوں کی ہلاکت کے بعد جس تحریک نے جنم لیا اس کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے محکموں کا بجٹ ختم یا بہت کم کر دیا جائے لیکن اس سے اختلاف کرنے والوں کو کہنا ہے کہ کمزور پولیس سے مجرموں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اب جبکہ کئی شہروں میں پولیس کے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے بعض تجربہ کار پولیس افسران کا مشورہ ہے کہ شہریوں اور پولیس کے درمیان شراکت داری مسئلہ کا حل ہو سکتی ہے چلتے ہیں لاؤس انجلس جہاں پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات اتار چوہاؤ کا سامنا کرتے رہتے ہیں ملک بھر میں نسلی نائنصافی اور سیاہ فام امریکی شہریوں کے ساتھ پولیس کے برطاو کے خلاف مظاہرے پولیس کے نظام میں نئے طریقوں کا تقاضہ کر رہے ہیں ایک ریٹائر امریکی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ لاؤس انجلس میں کیا جانے والا ایک تجربہ تبدیلی کے لیے ایک موڈل مہیا کر سکتا ہے فلٹنگریڈیس نے لاؤس انجلس پولیس ڈپارٹمنٹ میں انتالی سال گزارے ہیں کچھ سال وہ محکمے کے کرائم ڈیویجن میں عالی عہدے پر بھی فائز رہے وہ گزشتہ سال لاؤس انجلس پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈپٹی پولیس چیف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے دوہزار گیارہ میں ان کی عالی قیادت نے کچھ اہلکاروں کو پبلک ہاؤسنگ پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے بھیج دیا میرا جواب یہ تھا کہ کئی دہائیوں سے میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی اضافی نفری تائینات کی ہو یا جتنی بھی گرفتاریاں کی ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ مختلف کروں گا میں گرفتاریوں پر توجہ دیے بغیر ان سے کام لوں گا اور اہلکار شہریوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ایسی رکاوٹوں کو ہٹانے پر توجہ مرکوز کریں جو جرائم پیشہ گروہوں کی طاقت کا سبب بن رہے ہیں ل اے پی جی لاؤس انجلس ہاؤسنگ اتھارٹی اور مقامی علاقے کے مشترکہ منصوبے کو کمیونٹی سیفٹی پارٹنرشپ کہا جاتا ہے میری بیوی پولیس میں کوارڈینیٹر تھی تو ایسی بہت سی راتیں تھیں جب ہم دونوں اپنی جوٹی سے فارغ ہو کر کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے مقامی ہسپتال چلے جاتے ان لوگوں میں مثال کے طور پر کسی خاندان کا کوئی فرد یا قریبی دوست گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہوتا اور وہ ان کی مدد کے لئے وہاں موجود ہوتے ہیں یہ علاقہ تشدد کے واقعات کی وجہ سے جانا جاتا تھا وہاں پولیس اور رہائشیوں کے مابین تناؤ بھی تھا فلکہ کہنا ہے کہ اہلکاروں کو اضافی کوشش کرنا پڑتی جیسے مقامی نوجوانوں کی ٹیموں کو رہنمائی فرہم کرنا جب آپ ماضی کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اضافی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ واقعی بہتری چاہتے ہیں کمیونٹی کے لوگ اپنی پریشانیوں اور شکایات کا اظہار تو کرتے ہیں لوگ اب بھی چیختے چلاتے تھے غصہ کرتے تھے لیکن وہ حالات سے بھاگتے نہیں تھے اور انہوں نے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا اور کمیونٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سے سبق حاصل کیا بیرونی جائزوں کے مطابق کرائم میں کمی واقع ہوئی جس کے باعث پروگرام کو وسیع پیمانے پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اب اس میں نوے اہلکار ہیں اور اسے شہر بھر میں متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ پولیس افسران اور کمیونٹی کے ارکان ایک دوسرے کے ناموں سے واقع ہو اور وہ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے علاقے کے بارے میں بات کر سکیں لاؤس انجلس کے میر کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے اندر اس طرح کی پارٹنرشپ کو بڑھانا ایک نئی اور مختلف قسم کی پولیسنگ ہے مائیکو سولیون کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وہی صف امریکہ نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ میں مظاہروں کے بعد اب بہت سے کاروبار اپنے یا اپنی مصنوعات کے نام بدل رہے ہیں تاکہ ان میں نسل پرستی کی کوئی جھلک نہ رہے اس کا آغاز تو کیا قومی سطح کے برینڈز نے مگر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے مقامی کاروبار بھی اس حوالے سے تبدیلیاں لہ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کی معروف امریکی فوٹبال ٹیم ریڈ سکنز کو اپنے نام کی وجہ سے اکثر ہی مسائل کا سامنا رہا ہے زیادہ تر لوگ اسے امریکہ کی مقامی قبائل یا نیٹیو امریکنز کے لیے حتک آمیز سمجھتے ہیں اس کے باوجود ٹیم کے مالک اس کا نام بدلنے کے مطالبے کو مسترد کرتے آئے ہیں لیکن نسل پرستی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد ان کے روئیے میں لچک آئی ہے اور وقتی طور پر ٹیم کا نام واشنگٹن فوٹبال ٹیم رکھ دیا گیا ہے لیکن یہ ان دنوں نظر آنے والی واحد تبدیلی نہیں شہر میں کچھ اور کاروباروں نے بھی نام بدلنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جیسے واشنگٹن ڈی سی ہی میں قائم کالونی کلب نامی کافی شاپ میں نے پہلے بھی کئی بار نام بدلنے کا سوچا تھا جب پانچ سال پہلے ہم نے ایک کاروبار کھولا تو میں نے اسے اپنے دادا دادی کی پھولوں کی دکان کا نام دیا جو پچاس برس پہلے انہوں نے اسی سڑک پر کھولی تھی واشنگٹن میں ہی واقعی اور کیفے کالشور مدر کے مالکہ کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اور اپنے مینیو میں شامل کچھ ڈشوں کے نام اور تصویروں کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں مینیو میں کچھ کھانوں کے نام معروف سیاہ فام افراد کے ناموں پر رکھے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویے سے ظاہر کرنا ہوگا کہ سیاہ فاموں کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے اس اقدام کے بعد کئی مستقل گاہکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کسی سینڈوچ پر گلوکارا ریانا کے نام پر احتراز نہیں ممکن ہے بہت سے لوگوں کو نسلی تاثب کے خلاف اٹھائے گیا ان تمام اقدامات پر احتراز ہو لیکن ماہرین اسے اچھا رجحان قرار دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرانز کی جانب سے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا بہت اہم ہے میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی ریسٹرانز یہ کہے کہ اسے سیاہ فاموں کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جون سے شروع ہونے والی ناموں کی تبدیلی کی یہ لہر ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کا آغاز تب ہوا جب پین کے ایک سیرپ اینٹ جمائمہ بنانے والی کمپنی نے سو سال پرانے اپنے سیرپ کا نام بدلنے کا اعلان کیا کرینا بہف ریجن کے ساتھ سادیہ زبرانجھا وائس آف امریکہ کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند بچوں کی بوریت دور کرنے کے لیے نیویورک کی ایک ماں نے سوچی انوکھی ترقیب وہ بچوں کی معروف کہانیوں کے بک کورونا بہران کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ایک نئے انداز میں پیش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے والے اس پروجیک کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ سے شیرہ اور زیکری کو یہ کہانی بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں ریچ سینڈوچ کھاتا ہے اس کے علاوہ بھی درجنوں کہانیاں ہیں جو لوگ ڈاؤن کے بہت طویل محسوس ہونے والے مہینوں کے دوران انہوں نے اپنی والدہ سٹیفنی ٹریلنگ کے ساتھ مل کر پڑھیں شاید آپ کو یہ معمولی بات لگے لیکن ہمارے ساتھ سب سے انوکھی بات یہ ہوئی کہ اب ہم صبح کو پرندوں کی چہچہاہت سے چاکتے ہیں اس سال بہت کچھ بدل گیا اور کچھ شاید ہمیشہ کے لیے سٹیفنی خود بھی ایک مسروف وکیل سے ایک مسروف امامے بدل گئیں اور پھر کتابوں کے قبر بنانے والی ایک مصورہ میں نے پینٹ براش اٹھایا اور پینٹ کرنے لگی سب سے پہلے مجھے اس کتاب کا قبر نظر آیا جسے ہم نے صبح ہی پڑھا تھا میں کتاب کے کرداروں کے علاوہ کرونا وائرس کی تصابیر بھی پینٹ کرنے لگی میری بیٹی نے حیرت سے پوچھا کہ واہ یہ کیا ہے اور یوں چلڈرنس بکس فر پینڈیمکس پروجیکٹ کا آغاز ہوا لٹل ہیرلڈ جامنی رنگ میں کرونا وائرس پینٹ کر رہا ہے تو لٹل اینجن حفاظتی سامان لے جا رہا ہے جبکہ فروگ اینڈ ٹوڈ سماجی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں سٹیفنی ان کتابوں کو دوبارہ لکھ نہیں رہی صرف ان کے کبر کو نئے انداز سے پینٹ کر رہی ہیں میں نے کتاب گڈ نائٹ مون کی جگہ گڈ نائٹ زوم بنائی جو بہت مقبول ہوئی کیونکہ دفتروں اور گھر سے باہر رات دیر تک کام کرنے والے سب گھروں میں فیملی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے یہ ایک نیا محول ہے جہاں گھر سے باہر رابطے کے لیے ہم زوم استعمال کرتے ہیں جولائی کے آخر تک سٹیفنی تقریباً سو کتابوں پر کام کر کے سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکی ہیں اور بہت سے نئے دوست بنا رہی ہیں جو متفق ہیں کہ کرونا بہران کا تجربہ کرنے والے بچوں کے لیے اس نئے معمول پر نئی کتابوں کی ضرورت ہے میں نہیں جانتی کہ نئے معمول کیسا ہوگا لیکن وہ فروری کے مقابلے میں یقیناً مختلف ہوگا جیسے سالگیرہ پر شاید لوگ مومبتیاں نہیں مچھایا کریں گے اور ہمارے بچے ہسیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ کبھی ہم کیک پر اپنے جرسیم پھوک کر اسے کھا لیا کرتے تھے سٹیفنی کا یہ پروجیکٹ اس بہران کے ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ امریکہ کی لائبری آف کانگریس نے ان کے کام کو آرٹ کا درجہ دے کر اسے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوں وہ تاریخ کے اس مخصوص دور کی یادگار بن جائے گا ایلینہ وولف کے ساتھ فائزہ بخاری وائس اف امریکہ یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی سٹیف سیف اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں کرونا کے باعث لوگ ڈاؤنز میں بہت حد تک نرمی کر دی گئی ہے لیکن کرونا ابھی تک وہیں کا وہیں موجود ہے اور خدشات برقرار ہیں تو محفوظ رکھنی اپنے آپ کو اور ہمیں لکھئے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ ہمارا ہینل ہے ایٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی حسد ورہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ